نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے مہاراشت کی سرکار نے اور ادھو تھاکرے نے سی بی آئی کے پر قطر دی ہے ان کے پر کو کار دیا ہے اور نہ صرف سی بی آئی کے پر کو قطرہ ہے بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کہیں یا پی ام نریندر موڈی کہیں یا ہوم منیسٹر امید شاہ کہیں ان سب پر ایک قرارہ تھپڑ بھی مارا ہے ادھو تھاکرے نے یہ کر کے کہ اب انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ مہاراشت میں سی بی آئی اب نہیں گھوسے گی اگر مہاراشت میں سی بی آئی آئے گی تو اس سے پہلے انہیں ادھو سرکار سے مہاراشت کی آگھاری کی جو سرکار ہے اس سے اجازت لینی پڑے گی یہ ایک بہتی بڑا قرارہ پڑ ہے شیف سینہ کی طرف سے اور مہاراشت کی سرکار کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کو جو خبر چھپی ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ راج کے گرہ منترالے نے بدھوار کو ایک سرکولر جاری کر کے دلی پولیس وشیش آس تھاپنا ادھینیم کے تحت سی بی آئی کو مہاراشت میں دی گئی جانچ کی سامان نے انہمتی واپس لے لی ہے اب سی بی آئی کو اگر راج میں کسی معاملے کی جانچ کرنی ہے تو اسے راج سرکار سے وشیش اجازت لینی ہوگی مہاراشت سرکار کی اور سے لیا گیا یہ فیصلہ کیندر اور راج سرکاروں کے بیچ لڑائی کی اس کڑی کا حصہ ہے جو بیٹے کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے مہاراشت کی ادھر سرکار نے سی بی آئی کے پر اس لیے قطرے ہیں کیونکہ انہیں لگنے لگا تھا کہ کیندر سرکار مہاراشت کی تین پارٹیوں والی سرکار کے نیتاؤں کو پریشان کرنے کے لیے سی بی آئی کا استعمال کر سکتی ہے جی ہاں اسی لیے قطرہ گیا ہے ادھر تھاکرے نے پر قطرے ہیں سی بی آئی کے انہیں لگنے لگا اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی دوسری سرکاروں کو گیرانے کے لیے سام دام دنڈ بھید ہر چیز کا استعمال کرتی ہے سرکاریں گیرانا اپنی سرکاریں بنانا لوگ خرید فروغ ہورس ٹریڈنگ ہم جی سے کہتے ہیں اس میں ماہر ہے بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے دینوں مہاراشت میں بھی سرکار گیرانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی اور کئی راجیوں میں سرکار کو گیرا کر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی سرکار بنائی ہے وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ادھر سرکار نے پہلے ہی اس طرح کے قدم اٹھا لیا ہے تاکہ سی بی آئی ان کے اندر نہ گھو سکے اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس بھی پارٹی کے خلاف ہوتی ہے یا جو بھی اگر کسی نیتہ کو پریشان کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو پریشان کرنا ہوتا ہے تو وہ جتنی بھی سرکاری ایجنسیز ہیں ان سب پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے چاہے وہ ای ڈی ہو چاہے وہ سی بی آئی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو یہاں تک کہ آراب تو یہ بھی لگتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اب بھارتی جنتہ پارٹی کے اشارے پر ہی کام کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنے سترک ہوتے ہوئے ادھر تھاکرے نے سی بی آئی کے پر کتر دیئے اور یہ کہہ دیا کہ سی بی آئی اگر مہاراش میں آئے گی تو اسے مہاراش سرکار سے پرمیشن لینی پڑے گی دراصل اس مہاراش میں طول پکڑا ہے سوشان سنگھ راجپود کی موت کے بعد کہ سوشان سنگھ راجپود کی آتمہ ہتیا کے بعد جب ممبئی پولیس جانچ کر رہی تھی اور اس نے یہ بتایا کہ یہ آتمہ ہتیا ہے تو میڈیا کے ایک طبقے نے خاص طور سے ریپبلک چینل اور ارنب گو سوامی نے پوری طرح سے ہنگامہ کیا اور شور مچائے کہ یہ ایک ہتیا ہو سکتی ہے اس میں اور سی بی آئی سے جانچ ہونی چاہیے بیہار پولیس اس میں انوال ہوئی سی بی آئی کو بلائے گیا جانچ کرنے کے لیے اور سی بی آئی نے بھی سی بی آئی نے بھی بھرپور کوشش کی ڈھونڈنے کی لیکن جب اسے کوئی اینگل نہیں ملا تو ایمز کی ریپورٹ اور سی بی آئی نے یہ خلاصہ کیا کہ یہاں پر ہتیا کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے کوئی ایسی بات نہیں سامنے نظر نہیں آتی ہے ہاں یہ آتمہ ہتیا ہی ہے یعنی سوشان سنگھ راجپورٹ نے آتمہ ہتیا کی یہ سی بی آئی اور ایمز کی ریپورٹ نے کلیر کیا سوشان سنگھ راجپورٹ کا اتنا شور مچا اتنا ہنگاوہ مچایا ریپبلک ٹی وی نے ارنب گو سوامی نے کہ انہوں نے ذمہ دار کہیں نہ کہیں پوری طرح سے میڈیا ٹرائل کیا اور ریا چکرورتی ہو یا بولی ووڈ ہو یا پھر ممبئی پولیس ہو یا پھر مہاراشت کے لوگ ہو یا پھر سوشان سنگھ راجپورٹ کی موت کا اسی بیچ ریپبلک ٹی وی نمبر ایک پر پہنچا اور یہ ہنگاوہ مچنے لگا کہ ریپبلک ٹی وی نمبر ایک پر پہنچا لیکن ایک اچانک سے بہت بڑا خلاصہ ہوا ٹی آر پی سکیم کا جس میں یہ سامنے آیا یہ آروپ لگا لگا ارنب گو سوامی پر کہ انہوں نے خرید فروخت کیا ہے ارنب گو سوامی اور ریپبلک ٹی وی پر یہ آروپ لگا یہ خلاصہ ہوا یہ آروپ لگا کہ انہوں نے ٹی آر پی کو خریدہ ہے پیسہ دے کر اس کو منپلیٹ کیا ہے اور یہ چینل نمبر ایک پر پہنچا ہے یہ بس اب بھی جاری ہے اور اس پہ اب بھی چھان بین چل رہی ہے اس پہ جانچ چل رہی ہے ممبئی پولیس جانچ کر رہی ہے اسی بیچ ایک اور معاملہ یو پی میں کیا گیا اور وہاں پر امیجیٹلی ارنب گو سوامی کو بچانے کے لیے کیس کو سی بی آئی کے حوالے کر دیا جسے دیکھ کر ادھر سرکار باکھلا گئی کہ جب ممبئی پولیس اور بات بھی صحیح ہے کہ جب ممبئی پولیس ٹی آر پی کی جانچ کر رہی ہے اسے گھپلے بازی کی جانچ کر رہی ہے تو یہ معاملہ سی بی آئی کو کہ ہاتھوں میں کیوں سوپا گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ارنب گو سوامی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے سرکار ہو بھی سکتا ہے کہ جتنی چاٹو کاریتہ ارنب گو سوامی اور ریپبلک ٹی وی نے کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنا شاید ہی کسی اور چینل نے کیا ہے حالان کہ بہت سارے ایسے چینل ہیں جو گودھی میڈیا ہیں اور انہوں نے سرکار سے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا لیکن کھل لم کھلا اور ابھی آج کے دنوں میں سب سے زیادہ ارنب گو سوامی ہی چاٹو کاریتہ کرتے نظار آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ پوسیبلیٹی ہو کہ ٹی آر پی کا جو اسکائم ہے جو گھوٹالہ کھلا ہے اس کو یوپی سرکار یوگی سرکار بچانے کی کوشش کر رہی ہو اسی لیے انہوں نے سی بی آئی کے حوالے اس کیس کو کیا ہے اور یہ دیکھتے ہی ادھاو تھاکرے نے سی بی آئی کو اپنے یہاں یعنی مہاراشت میں اب گھوسنے کی اجازت بند کر دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے یہاں آنا ہے تو آپ کو ہم سے یعنی مہاراشت سرکار سے پرمیشن لینی ہوگی اس پر اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے شیف سینہ سانسد سنجائے راؤت نے بھی کہا ہے کہ کندری ایجنسی اگر اپنی مریادہ میں رہتی تو مہاراشت سرکار کو یہ فیصلہ نہیں لینا پڑتا بی جے پی سنجائے راؤت کا یہ بیان ہے اور انہوں نے آگے جو خبر چھپی ہے جو ایوی پی نیوز کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ بی جے پی ویسے بھی بیتے سال بھر سے تھاکرے سرکار کو استھر کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے جیہاں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا وہی بات اے بی پی میں بھی یہ نیوز میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ بی جے پی کو بی جے پی سال بھر سے تھاکرے سرکار کو استھر کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے لیکن اب تک کامیابی نہیں مل پائی ہے بی جے پی کی اور سے ایسی کسی بھی چال کو روکنے کے لیے تھاکرے سرکار نے سی بی آئی کے پر کترنے کا فیصلہ کیا شیف سینہ کے سانسد سنجائے راؤت نے اے بی پی نیو سے بات چیت میں صاف کہا جن راجیوں میں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے وہاں اس کیندریے ایجنسی کا غلط استعمال ہو رہا ہے کیندریے ایجنسی اگر اپنی مریادہ میں رہتی تو مہاراش سرکار کو یہ فیصلہ نہیں لینا پڑتا کئی اور راجے بھی پہلے سے اس طرح کا فیصلہ لے چکے ہیں مہاراش سے پہلے سال دو ہزار اٹھارہ میں آندر پردیش کے چندر بابو نائیڈو سرکار اور پشم بنگال کی ممتہ بنرجی سرکار بھی سی بی آئی سے اپنے اپنے راجیوں میں جانچ کی انومتی واپس لے چکے ہیں عموماً سی بی آئی کی بھومیکہ کو لے کر ویواد تب کھڑا ہوتا ہے جب سی بی آئی اس راجے میں کسی ماملے کی جانچ کر رہی ہو جہاں کیندری کی سطحہ میں موجود پارٹی کا ویروہ دل سرکار میں ہو سی بی آئی کے سیاسی استعمال پر سپریم کورٹ بھی کلی ٹپنی کر چکا ہے ایک ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے سی بی آئی کی تلنا پنجرے میں قائد توتے سے کی تھی جی ہاں سوچئے کہ یہ بات جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسا یہ آروپ لگتا رہا ہے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے سبھی ایجنسیز پر اپنا قبضہ کیا ہے ان ایجنسیز پر سپریم کورٹ بھی یہ ٹپنی کر چکا ہے ایسے میں ادھر ٹھاکرے سرکار کا یہ فیصلہ یہ صاف درشاد چکا ہے کہ تم ڈال ڈال تو ہم پات پات یعنی تم ہمیں آج ستھر کرنے کی کوشش کروگے اس سے پہلے ہی ہم تمہارے پر کتر دیں گے